اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور بہنوں حدیث کے درس میں مشکات المسابیح لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس مشہور حدیث کی کتاب کا تفصیل سے متعلق اور ہر باب میں پائی جانے والی احادیث کا خلاصہ ترتیب کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے اس سے پہلے ازان کے حوالے سے یعنی سلات سے پہلے ازان اور ازان کی اہمیت ازان کا طریقہ اس حوالے سے بہت کچھ باتیں بتائی گئیں اور اسی کی یہ ایک دوسری کڑی ہے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے کہ ازان کے سلسلے میں ایک بڑا نکتہ ذہن میں رکھیے ایک بہت بڑے دانشور گزرے ہیں آپ نے نام سنا ہوگا ابن سینہ فارعابی وغیرہ وغیرہ جو اپنے زمانے کے بڑے دانشور فلسفی مفکر گزرے ہیں وہ اچھے زمانے تھے ان کے ساتھ کام کرنے والے نے ان کے خادم نے ایک عجیب سی بات اس سے کہی کہ آپ اتنے ذہین اتنا آپ کا رتبہ فکری بلندی پر آپ لوگ آپ کے علم فہم اور دماغ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں آپ یہ کہ اللہ اللہ یعنی ذکر و عذکار اور اللہ تعالی کی توحید وغیرہ یہ اس چکر میں آپ لگے ہوئے ہیں تو انہوں نے تھے تو وہ بڑے اقل مند انہوں نے کہا کہ کبھی موقع آیا تو میں تمہیں بتا دوں گا جواب اس کا کیا سبب ہے کہ میں اللہ کو یاد کرتا ہوں اور اللہ کو یاد کرنا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے چاہے آدمی کتنا ہی بڑا ہو جائے پڑھ لکھ کر قابل و فائق ہو جائے عالی دماغ کا ہو جائے مگر اسے اتنی زیادہ ضرورت پڑتی ہے کہ وہ اللہ تعالی کو یاد رکھے اللہ کو یاد کرے بات ختم ہو گئی اور وہ کسی سفر پر گئے جگہ تھنڈا علاقہ تھا برفانی ہوائیں چل رہی تھیں اور اس رات اتفاق سے برفباری بھی ہوئی تھی جب تھنڈی ہوا تھنڈے موسم میں برفباری بھی ہو تو اور تھنڈک زیادہ اور قدیم زمانے میں تو گرم کرنے کے وہ سسٹم اور آٹومیٹک جو ذرائع اس وقت ہیں وہ تو تھے نہیں یہ اپنے کمرے میں اسی خادم کے ساتھ تھے اور یہ اتفاق سے پہلے جاگ گئے تھے جیسے ذکر و فکر میں مصروف تھے اتنے میں جہاں ان کا قیام تھا اس کی قریبی مسجد سے ازان کی آواز بلند ہوئی ازان کے ساتھ دیکھئے کہ ازان کی اہمیت کیا ہے جب ازان کی آواز بلند ہوئی تو انہوں نے اپنے خادم کو اٹھایا کہ اٹھو جلدی سے وہ بہت ٹالتا رہا بلاخر وہ زیادہ زور انہوں نے دیا وہ اٹھ گیا کہا کہ تمہیں کوئی آواز آ رہی ہے باہر سے ہاں ہاں ازان ہو رہی ہے اور کیا آواز آ رہی ہے تو کہا کہ میں تمہارا ذمہ دار ہوں آقا ہوں یہاں پر تم میرے ملازم اور خادم ہو کتنی دیر سے میں کوشش کر رہا ہوں کہ تمہیں کسی خدمت کے لیے اٹھاؤں بتاؤں اور تم ٹال رہے ہو کتنی دیر سے اور کہہ رہے ہو کہ بہت سردی ہے جاڑا ہے اس لیے میں آپ کے لیے یہ کام نہیں کر سکتا اور تم نے دیکھا کہ وہ موزن جو ازان دے رہا ہے کتنا سخت باہر موسم ہے اور اس موزن کو اس رات کے سناٹے میں تھنڈی رات چاروں طرف برف پڑی ہوئی ہے کون لے کر آیا یہاں تک اور کس جذبے کے تحت وہ ازان دے رہا ہے تمہیں جواب مل گیا تمہارے سوال کا کہ آخر اللہ تعالیٰ کی عظمت اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور ازان سے اس کا اعلان یہ موسم کی پرواہ نہیں کرتا وہی موزن ہے جس کو لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں مگر آپ گھروں میں پڑے سو رہے ہیں وہ برابر وہاں جا رہا ہے بعض علاقے اور بستیاں ایسی ہیں جہاں موزن ازان نہ دے تو پورے پانچ نمازوں میں ازان دینے والا کوئی وہاں نہیں ہے موزن کی قدر کیجئے یہ اسلامی سماج کو سمجھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور پھر اس کے ذریعے سے جو جواب بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی عظمت اور اس کا اعتراف ہر آدمی کو اور ہر موقع اور ہر موسم میں کرنا چاہیے یہ نہیں ہے کہ گرمی کے زمانے میں نین نہ آئے جا کر ازان دے دو اور سردی میں تھنڈ ہو رہی ہو تو ازان نہ دو نہیں یہ ہر زمانے میں ضروری ہے یہ اسلامی آداب اسلامی شعار ہیں کہ معلوم ہو کہ یہ مسلم سماج اور مسلمانوں کی بستی ہے تو بہرحال ازان کے سلسلے میں کہ اسلامی نقطہ نظر سے ازان کا ایک بہت بڑا مقام ہے اس کی طویل تاریخ تو آپ کے سامنے اس کا تھوڑا سا حصہ اس سے پہلے بیان کیا گیا ازان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ہدایت دی ہدایت اور وہ ہدایت سمجھ لیجئے کہ وہاں کی ضروریات کے حساب سے بہت وزن رکھتی ہیں اور اسی پر ہمیں بھی غور کرنا چاہیے اور یہ حدیث ابو دعود اور مسند احمد ابن حنبل کی ہے قال عثمان ابن عبیلعاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان بن عبیلعاس وہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اپنا سوال جو کیا وہ لوگوں کو بتایا قل تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے درخواست کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجعلنی امام قومی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے علاقے بستی کا امام مقرر فرما دیجئے جس بستی کے یہ تھے وہاں پر جو ضرورت تھی یہ زیادہ سمجھتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا قالا انت امامهم ٹھیک ہے تمہاری خواہش کے مطابق تم کو امام بنایا جا رہا ہے لیکن ساتھ آپ نے ایک ہدایت دی اور ہدایت کیا تھی وَقْتَدِ بِعَضْعَفِهِمْ کہ جو نماز پڑھنے کے لیے جماعت میں شرکت کرنے آئے وہ جو کمزور ہو اس کا خیال رکھ کر آپ نماز پڑھائیں گے طاقتور کا خیال رکھ کر نہیں کیونکہ جو طاقتور تندرست آدمی ہے وہ بہت دیر تک بھی ٹھہر سکتا ہے اور لمبی نماز بھی پڑھ سکتا ہے مگر تمہیں جو خیال رکھنا ہے وہ کمزور کا کہ کمزور کتنی دیر ٹھہر سکے گا اور نماز کیسے وہ پڑھ سکے گا اسی کے خیال کو سامنے رکھتے ہوئے امامت کیجئے یہ نہیں ہے کہ امامت شروع کی اور کوئی مثلا مغرب کی نماز پڑھا رہے ہیں اور شروع کر دیا سور بخرا شروع کر دیا کوئی اور صورت کبھی بعض موقعوں پر کہ طویل صورتیں پڑھنا جائز ہے بتانے کے لیے لوگوں کی اطلاع کے ساتھ اگر کوئی پڑھائے تو یہ اس کی اجازت ہے لیکن عام حالات میں تمام لوگوں کا خیال رکھنا امام کے لیے ضروری ہے اور اسی طرح سے وَتَّقِذْ مُؤَذِّنًا آپ نے فرمایا ایک موزن بھی لکھ لو مسجد میں امام تو تم کو بنایا جارہا ایک الگ سے موزن رکھو لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاقید کی ہے اس پر غور کیجئے آپ نے فرمایا ایسا موزن جو اپنی عذاب پر مزدوری مہنہ تانا معاوضہ نہ لینے والا ہو یعنی آج کے سمپل الفاظ میں جو تنخاہ نہ لینے والا ہو جو یہ کام فری میں کرنا چاہتا ہو اس کو مقرر کیجئے اس میں دو باتیں ہیں سوچنے کی ایک تو یہ ہے کہ بجائے خود اگر کوئی ضرورت مند ہے اور وہ لے رہا ہے یا وہاں کے لوگ مناسب سمجھتے ہیں شاہستگی کے ساتھ اس کی خدمت کرنا چاہتے ہیں منع نہیں کیا گیا لیکن ایسے موزن کو ترجیح دی گئی جو بغیر تنخاہ کے ازان دے رہا ہو آپ سمجھ رہے ہیں ازان کے اندر کیا گہرائی ہے یہ صرف جاب نہیں خانہ پوری کے طور پر آئے اور اس کے بعد آج کل جیسے بعض مساجد میں ہوتا ہے کہ کہیں باہر رہتے ہیں اور ایسے دوڑے دوڑے آ رہے ہیں امام اور موزن بھی کہ یہ جیسے ایک جاب ہے نائی کان کیا ازان دی ازان دینے کے بعد نماز اور اس کے بعد ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جلدی سے جلدی لوگ نکل جائیں تاکہ ان کی جان بھی چھوٹے اور ان کو بھی باہر جانے کا موقع ملے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اور کچھ لوگ ایسے موزن بھی ہیں جو بے لاؤس ہو کر کام کرتے ہیں دونوں طرح کہ یہاں بھی اس وقت پائے جاتے ہیں اسی طرح دونوں طرح کے ایمہ بھی ہیں جو امامت کے حق مقام کو پہچانتے ہیں اور اس کا حق ادا کرتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں بس ان کے لیے یہ ہے کہ امامت ایک جاب ہے کبھی اتفاق سے کوئی مسئلہ پوچھ لے کوئی بات کر لے تو عموماً یہی کہا جاتا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے تو دیکھئے اس کے بعد پھر برکت کیسے باقی رہے گی امامت کی برکت ازان کی برکت وہ روح جو حضرت بلال نے پھونکی تھی وہ روح جو حضرت عبداللہ ابن امہ مکتوم کے ذریعے سے پہنچی لوگوں تک آخر وہ ازان میں کلمات تو وہی تھے مگر وہ کیا روحانیت تھی اور ازان اور سہری کے لیے جیسے اس سے پہلے بتایا گیا کہ دو الگ الگ موزن اگر رکھ لیے جائیں تو بہتر ہے اس لیے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فلان صاحب جو ازان دیتے ہیں وہ سہری کے لیے اور فلان صاحب جو ازان دیتے ہیں وہ نماز کے لیے تاکہ اشتباہ نہ ہو ڈاؤٹ نہ ہو یہ نہ ہو کہ آپ تاخیر سے جا گئیں ازان ہوئی اور کھانا شروع کر دیا ختم ہو چکا تھا اس لیے الگ الگ لوگ ازان دیں تو پھر یہ زیادہ حکمت کی بات ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بلال ازان دیں رمضان میں تو کھاؤ پیو یہ سہری کے اعلان ہے کہ سہری کا وقت ہو چکا ہے یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ ازان دیں ان کی ازان سنو تو پھر کھانا پینا بند کر دو قالا وکانا ابن ام مکتوم رجلن اعما حدیث میں راوی فرماتے ہیں کہ یہ تو ایک نابینا تھے لا يناد حتی یقال لہو اسبحت اسبحت یعنی اس وقت تک ازان ہی دیا کرتے تھے جب تک کہ کئی لوگ ان سے نہ کہتے کہ صبح ہوگی صبح ہوگی دے دو ازان دے دو ازان اس میں بھی دیکھی ایک حکمت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کیوں متعین کیے اس میں ایک ریزن ایک حکمت جو سامنے آتی ہے کہ جو آدمی نابینا ہو وہ آسمان سے جو نشانیاں ہوتی ہیں فجر کی نماز کے لیے صبح صادق صبح قاذب ختم ہو گئی صبح صادق طلوع ہو گئی فجر کا وقت ہو گیا خود سے نہیں دیکھ سکتا تو کیا کرے گا وہ کئی لوگوں سے پوچھے گا اور خاص طور پر اگر ذمہ دار ہو اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صحابہ کرام کے جرمٹ میں تو اور بھی زیادہ احتیاط کرے گا وہ کہیں غلطی نہ ہو جائے وقت سے پہلے اعزان نہ دے دوں تو کیا کرے گا وہ چوکن نہ رہے گا کئی لوگوں سے معلوم کرے گا ہو گیا وہ ہو گیا وہ اور کئی لوگ اس کی ہیلپ کرنے کے لیے خود مشورہ بھی دیں گے کہ صبح ہو چکی اعزان دے دیجئے تو اس طرح سے غلطی کا امکان کم سے کم رہتا ہے کیونکہ اعزان کے مطلب کو وہ لوگ سمجھتے تھے اسی لیے اس کا اتنا مقام بھی ہے اس کے لیے اتنا احتمام بھی ہے اس کے ساتھ ایک اور عنوان ہے یہاں پر اسی سے متعلق کہ آخر اعزان کی موزن کی اور جواب دینے والے کی اہمیت کیا ہے اس کی فضیلت کیا ہے اس کے لیے کتنا رتبہ رکھا گیا ہے کیونکہ عام طور پر اگر یہ نہ سمجھا جائے تو بعض اوقات لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے جیسے میں نے کہا کہ وہ اس کو بطور دیوٹی کرنا چاہتے ہیں ان کے ہاں اس کی اہمیت وہ بہت کم ہو جاتی ہے دیکھئے یہ بڑی فضیلت کی چیز بھی ہے بڑے عجر و ثواب کی چیز ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المؤذنون اتول الناس اعناقا یوم القیامت اللہ اکبر کہ موزن ان کی گردنیں بڑی اونچی ہوں گی قیامت کے دن شان بڑی اونچی ہوگی ان کا رتبہ بڑا اونچا ہوگا کیوں اتنا اونچا ہوگا ان کا رتبہ قیامت کے دن اس کا ریزن بتایا گیا لا يسمع مدى صوت المؤذن جنن ولا انسن ولا شیئن الا شہیدہ له یوم القیامة صحیح بخاری کے الفاظ کہ اس کی اعزان کی آواز جہاں تک جاتی ہے اور جو مخلوق وہاں تک سنتی ہے اس کی اعزان چاہے وہ جن ہو انسان ہو یا کوئی چیز کوئی مخلوق مگر قیامت کے دن وہ اس کے حق میں شہادت دیں گے گواہی دیں گے سمجھئے کتنا بڑا رتبہ ہو رہا ہے کہ اعزان کی آواز جہاں تک جاتی ہے وہ اس کی فیور میں اس کے حق میں گواہی دینے والے ہوں گے تو پھر کیوں نہیں شان بڑی ہوگی ایسے آدمی کی کتنی دور تک اعزان کی آواز پہنچتی ہے کتنے لوگ اس کی وجہ سے نماز کی طرف مائل ہوتے ہیں کتنی مرتبہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا وہ اعلان کر رہا ہے تو پھر یقینا اس کا ثواب تو زیادہ ہونا چاہیے اس کا رتبہ تو زیادہ ہونا چاہیے اور اسی طرح سے امام کا بھی رتبہ ہے جیسے فرمایا گیا اس کی ذمہ داری اس کا جو رتبہ اس کی جو شان ہے اس کا جو ثواب ہے وہ اپنی جگہ مگر ذمہ داری بھی ہے اور ایک بات یاد رکھئے اسلامی نقطہ نظر سے کسی کا ثواب کسی کا عجر جتنا بڑھتا جائے گا اس کی ذمہ داری ڈیوٹی ریسپانسیبلیٹی بھی بڑھتی جائے گی اب امام کی بھی شان بہت اونچی موزن کی بھی بہت اونچی تو ان کے لیے کیا فرمایا گیا الامام ضامنن والمؤذن مؤتمنن امام یہ زامن ہے زمانت کس بات کی کہ سارے لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں وہ ذمہ دار ہے اس کے حوالے گویا کہ ہم کر دیے اپنے آپ کو اس کے اللہ اکبر پر سارے مجموعہ چاہے اس میں ہزاروں لوگوں لاکھوں لوگوں امیر ہو غریب ہو سب اس کے ایک اللہ اکبر پر جھک رہے ہیں ایک اشارے پر سب اس کو فالو کر رہے ہیں اب اس امام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو امانت داری کے ساتھ انجام دے بہت بڑی ذمہ داری ہے اس کی تو ایسا امام اپنے اخلاق اپنے کردار اپنے آمال اپنے اٹھنے بیٹھنے کو ہر وقت صحیح اور بہتر بنانے کی کوشش کرے گا کیونکہ وہ عام آدمی نہیں امامت کا درجہ جو اس کو ملا ہوا ہے امام جو اس کو بنایا گیا بہت بڑا اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سی آزمائشوں سے گزرنے کے بعد کہا اب یہ امامت کا تاج آپ کے سر پر رکھا جاتا ہے بہت بڑا عزاز ہے تو یہ امام کو جو عزاز دیا گیا بہت بڑا تو اس کی ذمہ داری ہے یہ نہ ہو کہ لوگ آپ کے کردار پر آپ کے اخلاق پر آپ کی گفتگو پر غلط خسم کے ریمار کریں کیوں ایسے موقع دیتے ہیں آپ خود اپنے مقام کو سمجھئے جو امام ہے وہ اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرے پھر اسی طرح سے اٹھنے بیٹھنے طہارت پاکیزگی تمام چیزوں کا وہ احتمام کرے زامین جو ہے وہ اور اس کے بعد المؤذن مؤتمن معذن ازان دینے والا یہ امانت اس کے حوالے کی گئی ہے اس کو چاہیے کہ اس امانت کو صحیح طور پر انجام دے غلط وقت میں ازان دے دیے وقت گزاری کے طور پر ازان دے دی یا لوگوں کو تنگ کرنے کی کوشش کیا ایسا نہیں یہ امانت داری ہے اور امانت داری اس کو سمجھنا اور صحیح طور پر امانت کا حق ادا کرنا یہ سب کے لئے ضروری ہے اسی لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی اس کو بھی ذہن میں رکھی ہے اللہم ارشد الائیمہ واغفر للمؤذنین کہ یا اللہ ایمہ کو ایمہ کو رشد و ہدایت کے راستے پر باقی رکھ کیونکہ امام کی غلطی کئی لوگوں کی غلطیوں کا سبب بننے والی ہے امام کا پاؤں فسلا پتانی پیچھے نماز پڑھنے والوں کے کتنے خدم فسل جائیں گے امام کے کردار پر آنچ آئی دوسروں کی انگلیاں اٹھ گئیں کل تک تم امامت کرتے تھے اور تم نے یہ گھٹیا حرکت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت قدمی راہ راست پر رشد و ہدایت کے راستے پر ثابت قدمی کے لئے ایمہ کرام کے حق میں خصوصی دعا فرمائی اور موزنین کے لئے اللہ ان کی مغفرت فرما دے اس میں ایک نکتہ بھی ہے مغفرت کے لئے وہ یہ کہ اعزام کمی بیشی ہو گئی کوئی غلطیاں ہو گئیں وقت بے وقت کبھی اس طرح کی کوئی بات ہوئی جو انجانے میں ہو سکتی ہے تو اس کے لئے مغفرت کی دعا طلب کی گئی دونوں کے لئے ان کے اپنے حساب سے اور اللہ رب العالمین دیکھئے جو اعزام دینے والے ہیں ان سے کتنا خوش ہوتے ہیں یہ حدیثیں ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں اس کو آپ ذہن میں رکھئے جو لوگ موزن ہیں ان کا رتبہ کتنا ہونچا جو ائمہ ہیں ان کی شان کتنی عظیم یعجب ربکا من رائع غنم فی رأس شزیت للجبل کہ اللہ رب العالمین ایسے چرواہے سے جو بکریاں چراتے ہوئے کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ جاتا ہے اسے بہت راضی ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں کب یعذن بس صلاة ویسلی اکیلا ہے لیکن ازان دے رہا ہے وہاں پر بھی یعنی پہاڑ کی چوٹی پر اللہ کو یاد کر رہا ہے اسلام کی عظمت اور اللہ کی کبریائی کا اعلان پہاڑ کی چوٹی سے وہاں بھی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے اور وہ نماز پڑھ رہا ہے تو فیقول اللہ عز و جل اللہ عز و جل سوال کریں گے اپنے ملائکہ سے انظروا الہ عبدی ہاظا دیکھو اس بندے کی طرف میرے اللہ تعالیٰ دیکھئے یاد کر لے کسی کو کتنی بڑی سعادت کی بات فرشتوں سے کہا جائے گا کہ تم میرے بندے کو دیکھو یعذن و یقیم السلاة اکیلا ہے مگر ازان دے رہا ہے نماز کا احتمام کر رہا ہے یخاف منی کیوں؟ یہ جملہ اصل غور کرنے کا سارے مسلمانوں کے لیے خاص طور پر موزن اور عیمہ کرام کے لیے کہا گیا یخاف منی اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے ڈر کر یہ کام کر رہا ہے مجھ پر ایمان میرا خوف غیب کی حالت میں جو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے مگر میرے احکام کی بجا آوری کا اتنا شوق اور جذبہ کہ وہاں ٹھہر کر وہ ازان دے رہا ہے تو اللہ کی طرف سے پھر کیا فیصلہ کیا جاتا ہے ایسے بندے کے لیے کہا جاتا ہے خَدْ غَفَرْتُ لِعَبْدِ میں اپنے اس بندے کو ماف کر دیتا ہوں اس کے گناہ ماف کر دیے جاتے ہیں وَأَدْقَلْتُهُ الْجَنَّةِ اور میں نے اس کے لیے جنت مقرر کر دی اللہ کا فیصلہ دیکھیں کتنی بڑی سعادت ہوئی کہ ایسا آدمی جو چرواہا ہے بکریاں چراتے ہوئے کہیں پہنچ گیا وہیں پر نماز کا وقت ہو گیا ازان دی اس ادا کے لیے اس کی مغفرت اس ادا کے لیے اس کے لیے جنت میں داخلے کا راستہ کھول دیا گیا ایک اور مسئلہ اس میں بتایا گیا وہ ہے ازان کا جواب کیسے دیا جائے جب ازان ہو رہی ہو دیکھیں ازان چونکہ عبادت ہے اور عبادت کو خلوص کے ساتھ انجام دینا چاہیے فارملیٹیز کے طور پر نہیں خانہ پوری کے طور پر نہیں سننے والوں کو بھی چاہیے کہ ازان کی جب آواز بلند ہو اس پر توجہ دیں ادھر ازان ہو رہی ہے ادھر گانا چل رہا ہے گھروں میں جو عام طور پر دیکھا جاتا ہے ادھر ازان کی آواز بلند ہوئی اور آپ کی جو ہے گفتگو مذاق دل لگی وہ بھی جاری ہے یہ ازان کے آداب کے خلاف ہاں کوئی ضروری بات ہے آپ کر سکتے ہیں منع نہیں کیا گیا مگر کم سے کم آپ کو خود ازان کی جو اہمیت ہے اس کا احساس ہونا چاہیے اور اگر کہیں ضرورت نہ ہو تو آپ رک جائیے بعد میں ازان کتنی دیر کے لیے ہوتی ہے تھوڑی دیر تو ہے دو تین منٹ اگر آپ رک جائیں گے ازان کا جواب دیں گے تو ثواب بھی پائیں گے اور ازان کا ایک مقام بھی لوگوں کے ذہن و دماغ میں تازہ ہوگا پھر اس کے بعد آپ اپنی گفتگو جاری رکھیے اس لیے ازان کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے ورنہ بہت سی جگہوں پر تجربہ آئے کہ ازان ہو رہی ہے اور ادھر دوسری چیزیں بھی جاری ہیں ویسے ہی میوزک وغیرہ سننا یہ خود مسلمان کے لیے درست نہیں رکھا گیا چے جائے کہ ازان پلس میوزک اور پھر ایک اور بھی مسئلہ بتایا گیا یہاں پر کہ جب ازان ہو تو تم بھی اس کا جواب دو کیسے جواب دیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تربیت کی صحابہ اکرام کی آپ نے فرمایا اذا قال المؤذن اللہ اکبر اللہ اکبر جب مؤذن اللہ اکبر کی صدا بلند کرے تو وہی کلمات تم بھی کہو اللہ اکبر اس کا جواب ہے یہ سننے والا بھی پھر ہر چیز جیسے مؤذن کہہ رہا ہے سوائے جب مؤذن یہ کلمات کہے تو تمہیں کیا کہنا چاہیے لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ جب حیاء علی الصلاة اور حیاء علی الفلا کہے تو باقی جیسے مؤذن کہہ رہا ہے ویسے ہی آپ بھی کہتے جائیں صحیح مسلم کے یہ الفاظ ہیں تو ایسا کرنے سے فائدہ کیا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا آدمی جو آزان کو اہمیت دے اس کا جواب دے تو دخل الجنہ اس نے شعار اسلام کی قدر کی اہمیت کو سمجھا آزان کا یہ جواب ہے اور جب آزان ہو گئی تو پھر کیا کرنا چاہیے آزان کے بعد دعا بتائی گئی مسنون جو دعا ہے اس کو ہم یاد کریں پڑھیں اور اس کا ترجمہ بھی سمجھیں ہمارے ہاں دو پرابلمز ہوتے ہیں ایک تو بعض لوگ دعا وغیرہ یاد نہیں کرتے یا اس کے اندر کمی بیشی کر دیتے ہیں اپنی طرف سے اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ صرف دعا چند کلمات کے رٹنے کا نام سمجھتے ہیں اس کو اسی طریقے سے پڑھ دیتے ہیں یعنی ان کی یہ کوشش نہیں ہوتی کہ اس کا ترجمہ سمجھیں کم سے کم اس کا ترجمہ اپنے ذہن میں حاضر رکھ کر پھر وہ کلمات کہیں تاکہ اس کی برکت ہمیں بھی دکھائی دے سکے تو اس لئے کوشش کیجئے دعا مسنون جو بھی ہو اس کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھئے صورتیں جو نماز میں پڑھی جاتی ہیں اس کا ترجمہ بھی ذہن میں رکھئے تاکہ آپ کو محسوس ہو کہ یہ صرف خانہ پوری کی عبادت نہیں ہے بلکہ اس میں پیغام ہے اور ہماری طرف سے عرض و مناجات بھی ہے یہ چیزیں انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اپنے اگلے پروگرام میں مکمل کی جائیں یہاں پر وقت ختم ہو رہا ہے انتظار کیجئے اگلے پروگرام کا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی